اگر بارہ وول سسٹم کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک سو پچاس وار یا ایک سو اسی وار کے دو سولر پینل بھی لگائیں گے تو اس کا امپی پی ٹی اون ہو جائے گا اس کے اوپر آپ ایک سو پچاس وار سے لے کر پانسو وار تک سولر پینل اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اگر بات کر لیں اس کے اوپر آٹپوٹ کی تو آپ اسی امپیر اس سے آٹپوٹ لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ کہیں گے کہ اس کے ساتھ بیٹی اٹیچ کر کے اس کے ساتھ سولر اٹیچ کر کے تو مکمل لوڈ ڈال کر اس کو چیک کروائے جائے اسلام علیکم میں ہوں انیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیج ویو ٹیکنولوجی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بل جونس ہے زیرو ہو جائے یا بہت ہی کم ہو جائے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اپنے گھر کے اندر ایک دو پنکے لائٹنیں چلانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اگر آپ لوگوں نے اپنے گھر میں یو پیس لگایا ہوا ہے تو آپ کا بل پہلے سے بھی زیادہ آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اگر آپ لوگوں نے اپنے گھر میں بارہ وولڈ کا سسٹم لگایا ہوا ہے اور ساتھ آپ نے کوئی کنٹرولر لگایا ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سنکو کمپنی کا ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر اس کی مکمل ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کو کریں گے انبوکس اور انبوکس کرنے کے بعد آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل بتائیں گے اس کے فیچر بتائیں گے اس کے ساتھ آپ کتنے سولر پینل لگا سکتے ہیں کون کون سے سولر پینل لگا سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں ہوگی اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیو لے کر آتے رہیں اس کو انبوکس کرنے سے پہلے اس کے کچھ فیچر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسا کہ اس کے اوپر ڈوال ڈسپلی ہے LCD اور LED انڈیکیٹر ہے اور اگر آپ کی جو چارجنگ ہو رہی ہے اس کے امپیر بتائے گا LCD کے اوپر اس کے علاوہ اس کے اوپر ریورس پولیٹی پروٹیکشن مجود ہے اس کے علاوہ ریورس کرنٹ پروٹیکشن مجود ہے اور یہ یوپی ایس کے ساتھ سوٹیبل ہے اٹیچ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ زیادہ دیر چلتا رہے گا تو اس کا جو فین ہے وہ اون ہو جائے گا اس کو تھنڈا کر دے گا اور بھی فیچر اس کے اندر مجود ہے لیکن میں نے یہ چند آپ کو بتائیں بکایا آپ کو ویڈیو کے اندر بتائے جائیں گے جی سب سے پہلے اس کو آپ نے کر دینا ہے اوپن جی اوپن کرنے کے بعد اس کے اندر سے آپ دیکھیں گے ایک عدد نکلا ہے اس کا ورنڈی کارڈ اسی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے اس کی ورنڈی کتنی ہے اور یہ اس کے ساتھ اس کا نکلا ہے ایک عدد مینوال یوزر مینوال کو آپ ریڈ کر کے اس کو اچھے سے انسٹال کر سکتے ہیں جی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے انبوک کر لیا ہے انبوکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بہت ہی پیارا ڈسپلی ہے سینکو ایم پی پی ٹی پلس یہ دو ہزار تئیس کا جو موڈل ہے اس کے اندر یہ پلس میکسیمم انرڈی یعنی کہ یہ ایک ان کے اندر ایکسرا فیچر رکھا اگر بات کر لیں اس کے ڈسپلی کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا ڈسپلی ہے جیسا کہ آپ کو بتا ہے انوارٹر کا ہوتا ہے انوارٹر کے اندر بھی بلکل اسی طرح کا ڈسپلی ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو ہر چیز جونسی ہے مینشن ہوگی جیسا کہ سولر چارج اگر سولر سے چارجنگ ہو رہی ہے تو یہاں سے آپ کو اس کی لائٹ جونسی ہے بلنگ ہوگی آپ کو پتا چلتا رہے گا اس کے علاوہ اگر آگے یہ سولر سپلائی سولر سپلائی کی اگر سپلائی مل رہی ہے تو اس کی لائٹ جونسی ہے بلنگ ہوتی رہے گی اس کے علاوہ ہائپریڈ شیرنگ جونسی ہے وہ بھی سمجھ آتی رہے گی آپ کو بیٹری سپلائی ہے وہ بھی اس کی بھی لائٹ آپ کو مینشن ہے اس کے علاوہ یوٹیلیٹی سپلائی اگر آپ نے یوٹیلیٹی سپلائی کی بھی اس کو اٹیچ کیا وہ بھی آپ کو اس کے اوپر نظر آتی رہے گی اس کے علاوہ اس کے ساتھ تین اس کے ساتھ پوش بٹن ہے اس بٹن کا ایک ہے آپ کا اور دوسرا ہے انٹر کا اور نیچے ہے تیسرا ڈاؤن کا اس سے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کو آپ بیٹری کے ساتھ اٹیج کرنے کے بعد اس کی مکمل ڈیٹیل سے اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کو ہم بیٹری کے ساتھ اٹیج کر کے آپ کو ساری ڈیٹیل سے آپ کو ویڈیو بنا کر دکھائیں تو اسی ویڈیو کے نیچے آپ کومنٹ کریں اگلی جو ویڈیو ہے ہم مکمل ڈیٹیل سے اس کی ٹیسٹنگ کر کے دکھائیں لوڈ ڈال کر اس کے بعد اگر نیچے آجائیں تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہے سولر کی اوپشن یہاں سے آپ سولر کی وائر لگا سکتے ہیں جو سولر سے وائر آئے گی وہ اس کے اندر آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو بیٹری کی وائر مل جائے گی اس کے علاوہ آپ اے سی ان اور اے سی آؤٹ کی مل جائے گی اس کے اندر اے سی آؤٹ کی آپ کی یوز نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اندر اے سی آؤٹ جو انسی ہے ٹو ٹونٹی آپ کو نہیں ملے گی یہ صرف اور صرف بیٹری کو چارج کرے گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کا اگر آپ کو نہیں بتا میری آرہی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے سو ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر اور پی ڈابری ام چارج کنٹرولر اگر پھر بھی آپ کہیں گے تو اس کے اوپر ایک میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا اس کے علاوہ اگر بات کرنے اس کے اوپر کی تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس اوپر ایک ڈسپلی ہے فین کا تو اسی فین سے یہ جب ہیٹ ہوگا یا زیادہ لوڈ ڈالے گا اس کا فین اون ہو جائے تاکہ آپ کی اندر سے ہیٹ نہ ہو اور آپ کی کوئی بھی چیز جنرلی سے بچ جائے اگر بات کرنے اس کے ڈسپلی کی تو آپ اس کو ہینک کر سکتے ہیں کسی بھی دیوار کے اوپر ہینک کر کے اس کو آپ ایزی لگا سکتے ہیں جی ابھی بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر ہم کتنے سولر پینل لگا سکتے ہیں اور کون کون سے سولر پینل لگا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ ایک سو پچاس وارڈ سے لے کر پانسو وارڈ تک سولر پینل اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اگر بات کر لیے اس کے اوپر آؤٹپٹ کی تو آپ اسی امپیر اس سے آؤٹپٹ لے سکتے ہیں اگر بارہ وولڈ سسٹم کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک سو پچاس وارڈ یا ایک سو اسی وارڈ کے دو سولر پینل بھی لگائیں گے تو اس کا امپی پی ٹی اون ہو جائے گا کیونکہ اس کے جو پی وی انپوٹ ہے بائیس وولڈ سے لے کر ایک سو پنتالیس وولڈ ہے تو آپ کو اچھا ڈیزلٹ مل جائے گا آپ اس کے اوپر بارہ سو وارڈ تک اس کے اوپر لوڈ ڈال سکتے ہیں اگر چوبیس وولڈ والے سسٹم کی بات کر لیں تو اس کے اوپر آپ چوبیس وولڈ والی کوئی بھی دو سولر پینل لگائیں گے تو اس کا امپی پی ٹی اون ہو جائے گا یعنی کہ اگر آپ نے ڈائی سو وار سارے دین سو وار پانچ سو وار تک کوئی بھی سولر پینل لگاتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ اگر آپ دو ادھر سولر پینل لگاتے ہیں تو اس کا امپی پی ٹی اون ہو جائے گا اگر بات کر لیں نومینل پی وی والٹیج رینج کی تو یہ ساٹھ وولڈ ڈی سی سے لے کر ایک سو بیس وولڈ ڈی سی تک ہے اگر آپ لوگ کہیں گے کہ اس کے ساتھ بیٹی اٹیج کر کے اس کے ساتھ سولر اٹیج کر کے تو مکمل لڈ ڈال کر اس کو چیک کروائے جائے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے اگلی ویڈیو جونسی ہے اس کو مکمل ٹیسٹنگ کے ساتھ آپ کے پاس لے کر اگر بات کر لیں اس کی پرائز کی تو یہ ہے اسی امپیر کا اس کی پرائز جونسی ہے آج کل جنوری دو ہزار تائیس میں جو پرائز ہے وہ ہے پندرہ ہزار پانچ سو روپے آہ بلکل اسی طرح اس کے اندر ایک پینسٹ امپیر میں بھی ہے اگر اس کی بات کر لیں تو وہ آپ کو چودہ ہزار پانچ سو روپے کے اندر مل جائے گا اگر اس کی ورنٹی کی بات کر لیں تو کمپنی کی طرف سے ایک سال کی ورنٹی ہے یعنی کہ ایک سال کے اندر اس کی کوئی بھی مسئلہ مسائل اس کا آتا ہے کوئی پارٹس کا مسئلہ ہے کوئی بھی سوفٹیئر کا ایشو ہے کوئی بھی ایشو ہے تو کمپنی آپ کو اس کا مسئلہ سولف کر کے دے گی اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو جو سنکو کا ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر ہے اس کی مکمل ڈیٹیل بتائی ہے اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی سٹی سے ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی بھی ڈیٹیل چاہیے تو ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو ہم کہیں بھی ہیں آپ کو وہاں پر پروائیڈ کریں گے یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکیو فور واشک مائی ویڈیو اللہ حافظ